اگر حدیثِ قدسی ڈریکٹ اللہ کا فرمان ہے تو قرآن میں کیوں نہیں ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے تمام فرامین قرآن ہی میں ہو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا قرآن میں کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سنت کے ذریعے سکھائی ہیں حدیثِ قدسی کو تو چھوڑ دیں یہ تو بعد میں ڈسکس کریں گے جو بابا جی ایک آیت ہے ایک دفعہ وہ کچھ عرصہ پہلے اللہ اور سے وہ پوری کی پوری تقریر کرتے جا رہے تھے میں نے تقریر کا جواب تو نہیں دینا تھا میں نے تو ایک بات سے سٹارٹ کیا کیونکہ جب آپ ایک بات کا جواب دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں یہ نہیں ہے کہ پچاس باتیں کھول کے بیٹھتے ہیں تو آپ نے پچاس کی جواب دینے ہیں نہیں پہلے ایک بات سے سٹارٹ لیں تاکہ آپ کو یقین ہو یہ سیکھنے آیا جو کہ وہ نہیں آئے تھے کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں آج سنان آیا پھر مجھے سبر آگے میں نے کہا ٹھیک ہے سناؤ پھر رضی سننے جو مرضی سناؤ یہ شرق نہیں ہے قرآن کے ساتھ ان کو رکھتے ہیں بلکل میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن میرا آپ جو ان کو بھی جی جی یہ کہہ رہے قرآن یہاں تک قرآن کو کمل نہ مانو آپ نہیں نہ مان رہے قرآن کو میں کیا کروں نہیں مان رہے آپ حج کے مہینے نہیں نکال رہے اس میں سے میری تو اتنی بڑی بات کا نہیں ہے آپ پچاس باتیں بھی کریں گے نا میں نے ادھر ہی آنا ہے کہ قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں یہ تو سر وہ کوئی بات ہی نہیں ہے تو نکالیں نا اے تھیر میں اچھ میوے کی تھیر دوم آگے نا 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 سرگار نا یہ چیزاں ان چیزوں کا عظم نہیں ہے یہ انسانوں کی لکھئی نہیں ہے نا عاموں کی لکھئی ہے تو قرآن کو آپ کیوں نہیں مانتے پھر آپ کہہ رہے ہیں آج کے مہینے نہیں لکھے ویس میں ایک منہ میں اچھا ہوگی بیٹھے نماز کی طریقے تک تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے نا انہوں نے سورہ بکرہ پڑھی ہے نا سورہ بکرہ میں آیت ہے الحج اشرو معلومات حج کے مہینے سب کے علم ہیں بتائیں قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں اور ٹائم کیامت تک ہے تو اللہ کا شکر دیکھیں آج میں نے آپ کو قرآن اور سنت کی امیت پہلے ہی بتا دی تھی وہ سوال ہو چکا ہے ہرفات Beh vend palم نہیں 昨ہ باہرہ سکتا چالی سے سنت چالی سے全ٹر یا ترہی ان کے لریائے پڑھ جائے نہ 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 ان کو کا رائے ڈائی رہا ان کو اوسعہ نکال لیں دے اپنا نہ Herrn کو نی ان کا رائی ڈائی رہا ان کو اوسعہ نکال لیں دے اپنا نہ 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 ان کو ان کا رائے ڈائی رہا ان کو اوسعہ نکال لیں دے اپنا ٹیک ٹھیک بالر Auch ٹھیک آچھا نہیں قرآن میں لکھے تو پھر سیکھیں نا تو میں تو پڑھا لکھا ہوں نا اچھا بیان کر رہے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گئے ہوں یہ مسئلہ ہے وہ آپ کو اللہ سے ٹائم دیتے ہیں بیان کرنے کا بلکل ٹھیک ہے لیکن ہم بعد پھر وہیں سے سٹارٹ کریں گے جو آپ کا کلیم ہے نا کہ قرآن کے علاوہ یہ حدیث کی قدابیں شرک ہیں تو ہم آپ سے بوچھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ میں فرمایا الحج اشعر معلومات حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں تو قرآن نے حج کے مہینوں کا ذکر کیوں نہیں کیا ان مہینوں کے نام قرآن میں کیوں نہیں آئے تاکہ ہمیں بتا چل جاتا اس لیے کہ اللہ نے خود ہی کہہ دیا کہ سب کو معلوم ہیں اگر قرآن میں ناظر ہوئے ہوتے ہیں تو یہ آیت یوں ہوتی کہ حج کے مہینے آپ کو بتا دیئے گئے ہیں پہلے ہی یہاں ہے کہ سب کو معلوم ہیں یعنی قرآن کے نزول سے پہلے بھی سب کو معلوم ہیں حج کے مہینے کون سے ہیں شوال، زیکادہ اور ذلحجہ کیونکہ رمضان کے بعد لوگ حج کی تیاری شروع کر دیتے تھے پیدل جو سفر کرنا ہوتا تھا ویسے تو وہ ایکٹیوٹیز ذلحجہ میں جا کے ہوتی ہے لیکن وہ حج کے مہینے سارے ہیں وہ شمار ہوتے ہیں تو قرآن نے ہمیں سنت کی طرف دھکیلا خود قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے جب تم ازان دیتے ہو تو تمہاری ازان کا مزاق اڑاتے ہیں اسی طریقے سے صورت الجمعہ میں آیا کہ جب جمعہ کے لئے ازان دی جائے تو مسجد کی طرف جاؤ تو ازان کے الفاظ کدھر ہیں قرآن میں کئی الفاظ آئے ہیں ازان کے سنت میں آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن تو سنت کو پہلے ہی مانی ہوئی ہے اسی لئے غامدی صاحب نے جملہ صحیح بولا تھا کہ سنت قرآن پر مقدم ہے یہ مقدم سے مراد افضلیت والا نہیں یعنی سنت پہلے تھی قرآن بعد میں نازل ہوا ہے مجھے بتائیں یہ جو حج یا عمرہ کے موقع کے اوپر خصوصاً حج تمتوں کے لئے جانور قربان کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے نا ایسا ہی ہے نا حج سنت ابراہیمی ہے نا تو یہ جو حج کی جو سنت ابراہیمی ہے یہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد سے ہے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے سے ہے پہلے سے قرآن میں موجود ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفیہادہ پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی جس نے قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا یہ قرآن میں بھی آگیا کہ ابراہیم جو ہے اس سے پہلے ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا اور اس کتاب میں بھی اللہ نے نام مسلم رکھا اچھا ابراہیم قرآن سے پہلے ہیں تو حاج تو پہلے سے چل رہا ہے اس کا مطلب ہے سنت ابراہیمی قرآن سے مقدم ہے پہلے سے چل رہی ہے سنت ابراہیمی جو چل رہی تھی اس کو قرآن نے آکے انڈورس کیا جو غلطییں تھیں وہ ہائلائٹ کی نبی الاسلام کے ذریعے شریعت کی خرابیاں دور کی گئیں سمجھ آگئی آپ کو بات سمجھ آرہی ہے نا تو یہ قرآن ہی نے ہماری رہنوائی کی ہے سنت کی طرف تو وہ سوال کیا تھا حدیثِ قدسی تو لہٰذا آپ یہ تو سوال بہت چھوٹا رہ گیا نا تو جتنی سنتیں ہیں نماز کا طریقہ حاج کا پورا طریقہ نماز میں پڑھے جانے والے اذکار یہ سب کی سب چیزیں سنت سے ٹرانسفر ہوئی ہیں اسی میں اگر ایک حدیثِ قدسی بھی ٹرانسفر ہوگی تو کوئی فرق بڑھتا ہی نہیں قرآن میں ہے کہ ہم نے تمہیں مکہ میں حکم دیا تھا قفو اے دی اکم سورہ النسا میں کہ اپنے ہاتھوں کو بنا رکھنا ہے جہاد کی اجازت مدینہ میں ملے گی لیکن پورے قرآن میں کہیں یہ آیت موجود نہیں قفو اے دی اکم اگر یہ لکھا ہے قرآن میں کہ ہم نے مکہ میں حکم دیا تھا کہ تم نے ہاتھوں کو بنا رکھنا ہے تو کسی مکی صورت میں یہ آیت ہونی چاہیئی تھی نہیں ہے سنت کے ذریعے حکم دیا گیا تھا تو اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے بھی کچھ اللہ تعالیٰ کے فرامین جو وحی غیر مطلوب کے ذریعے یعنی سنت کے ذریعے حضور تک باتیں پہنچیں جیساں نماز کا طریقہ حضرت جبریل نے آ کے حضور کو سکھایا اور نبی علیہ السلام نے امت کو سکھایا حضرت جبریل کو اللہ نے سکھایا تو اب آپ کہیں گے نماز کا طریقہ اگر اللہ نے سکھایا تھا تو قرآن میں کیوں نہیں ہے سمجھے بات کی اگر نماز کا طریقہ اللہ نے سکھایا تھا تو قرآن میں کیوں نہیں ہے اس لیے کہ سنت میں آ گیا تو حدیثِ قدسی اگر اللہ کا فرمان تھی تو قرآن میں کیوں نہیں ہے اس لیے کہ سنت میں آ گیا جس طرح مسلم شریف میں حدیثِ قدسی ہے وہ مشہور کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے آدھی میرے لیے آدھی اس کے لیے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری سنا بیان کی جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اطراف کر لیا کہ قیامت کے دن کا مالک میں ہوں اور جب وہ کہتا ہے ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کومن بارڈ ہے یہ کومن بارڈ ہے عبادت تیری کریں گے دعا تُوڑ سے مانگیں اور جب وہ کہتا ہے اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ مَرَضَّالِينَ آمین تو میرے بندے نے جو مر سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا تو یہ حدیث قدسی ہے آدھی تقسیم یعنی آدھی اس طرح ہے کہ تین آیتیں اس طرف ہیں پہلی تین آیات جو ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ام الدین یہ اللہ کی تعریف ہے اور آخری تین آیات اللہ سے دعا ہیں جو بندے کے لیے ہیں کہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے اِيَّكَ نَعْبُدُوا وَإِيَّكَ نَسْتَعِينَ تو کامن ہو گیا نا اِحْدِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ سْرَاطِ الَّذِينَ انْعَمْتَ عَلَيْهِم غَيْرِ الْمَغْبُوبِ عَلَيْهِمْ مَرَبَّالِّينَ آمین اور اِيَّكَ نَعْبُدُوا وَإِيَّكَ نَسْتَعِينَ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے اور یہ کامن بھی ایسا کامن ہے کہ اس آیت کا بھی سینٹر ہو جاتا ہے اِيَّكَ نَعْبُدُوا یہ اللہ کی عبادت ہو گئی اور وَإِيَّكَ نَسْتَعِينَ یہ بندے کا مانگنا ہو گیا اللہ سے تو سورہ فاتحہ اگزیک دو ٹھگڑے ہو جاتی ہے اِيَّكَ نَعْبُدُوا وَإِيَّكَ نَسْتَعِينَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ میں جو واؤ ہے نا یہ ہے سینٹر سورہ فاتحہ کا آدھی اس طرف اللہ کی ساری تعریف ہے اس کی عبادت اور اس کے چرچے اور آدھی اس طرف اس سے دعائیں ہیں تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم میں کئی ایک حدیث قدسیہ موجود ہیں جسنا وہ مشہور حدیث بخاری مسلم کی کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جو میرے بارے میں گمان کرتا ہے اگر میرے طرف وہ ایک بالشت آتا ہے میں ایک ہاتھ آتا ہوں اگر وہ ایک ہاتھ آتا ہے میں دس ہاتھ آتا ہوں اگر وہ چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں تو یہ میں میں کے ساتھ جتنے الفاظ ہیں نا یہ سارے کے سارے حدیث قدسی ہیں حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو فرمان اللہ کا ہوتا ہے لیکن زبان نبی الاسلام کی ہوتی ہے پھر آپ سوچ رہوں گے کہ حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے حدیث قدسی اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں اس میں نبی الاسلام نے انہیں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کیا بلکہ منوان اس طرح ٹرانسفر کیا ہے جبکہ حدیث قدسی میں نبی الاسلام نے اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہیں انہیں اپنی زبان میں عام فہم کر کے جس طرح اللہ سے کوئی میٹنگ ہے اور اس کے احوال انہوں نے سنائے ہیں لفظ با لفظ نہیں ہے اس لئے آپ کو الفاظ میں فرق بھی نظر آئے گا قرآن میں آپ کو الفاظ میں فرق نہیں نظر آئے گا احادیث میں آئے گا ایک ہی دیسے قدسی مختلف جگہ ہوگی تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ ہو وہ راویوں کا بھی ہو سکتا ہے فرق اور نبی الاسلام اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے بھی اس میں آپ کے اوپر کوئی ابلیگیشن نہیں ہے کہ آپ نے ورڈ بئی ورڈ ہی اس طرح بتانا ہے کچھ چیزیں ورڈ بئی ورڈ بھی بتائی ہیں جس طرح بخاری مسلم میں آیا ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی الاسلام ہمیں نماز کا تشہود اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن التحیات للہ والصلاوات والطیبات یعنی ورڈ بئی ورڈ سکھائے بعض چیزیں دعاوں میں بھی ورڈ بئی ورڈ ہیں بعض بھی المفہوم ہیں یہ ذہن میں رکھئے